دوستو لگاتار پرتیوی کے انت کی باتیں کئی سالوں سے ہمارے سامنے آتی جا رہی ہیں جس میں کئی ساری بھوش شوانیاں ہوئیں حالانکہ کچھ غلط ثابت ہوئیں تو کچھ کا انتیم سمیں آنا ابھی باقی ہے پر دوستو ایک بات تو تیہ ہے کہ پرتیوی کا انت نشجت ہے کبھی نہ کبھی تو ہم منوش جاتی کا پورا وناش ہو جائے گا اور جس عساب سے چیزیں گھٹت ہو رہی ہیں اسے دیکھ کر یہی لگتا ہے کہ ہم لوگوں کا وناش کال بہت ہی نزدیک ہے لیکن کتنا نزدیک یہ سوال ابھی بھی من میں گوتے لگا رہا ہے ایسے میں آج میں اپنی ویڈیو کے مادیم سے آپ کو یہ بتاؤں گا کہ کس طرح اور کب ہماری پرتیوی کے انت کی سمبھاونا ہے تو چلیے ہم ویڈیو کو شروع کرتے ہیں مایہ سبیتہ دھرتی کے وناش کا دن 21 دسمبر سن 2012 دوستو اگر آپ کو یاد ہو تو ایک افواہ بڑے زوروں سے اڑی تھی کہ سن 2012 میں ہماری پرتیوی کا وناش ہو جائے گا پندرہ سو عیسیٰ پرو شروع ہی مایہ سبیتہ میں ایک بھوش شوانی کی گئی تھی کہ 21 دسمبر سن 2012 کے بعد ہماری پرتیوی کا انت ہو جائے گا جس کا ثبوت یہ ہے کہ جب اس مایہ سبیتہ سے جڑے کلینڈر ملے تو اس میں اس تاریت کے بعد کا دن ہی نہیں تھا دوستو ان کی اس بھوش شوانی کو اس لیے بھی زیادہ طول مل گیا تھا کیونکہ مایہ سبیتہ کو کھگول کے معاملے میں کافی جانکاری تھی اور ان کی کی گئی کئی ساری بھوش شوانیاں سچ ہوئی تھی ایسے میں لوگوں نے انمان لگا لیا کہ اس کے بعد دنیا ختم ہو جائے گی لیکن آج ہم 2012 سے 2023 کے مئے مہینے میں بیٹھے ہیں لیکن ابھی تک کچھ بھی نہیں ہوا دوستو تائیوان کے دھرم گروہ مین چین نے 25 مارچ 1988 میں پرتھلی کے ویناش کی بھوش شوانی کی تھی انہوں نے عیسائی اور بہت دھرمے کو اپنا آدھار بنا کر یہ کہا تھا کہ 25 دسمبر 1988 کو عیشور دھرتی پر آئیں گے کیونکہ انسانوں کی وجہ سے پاپ دھرتی پر بہت زیادہ پڑھ چکا ہے اور اسی لیے عیشور سمپرن مانو جاتی کو اس کی سزا دیں گے اور اسی کارن سبھی منشت جاتی مارے جائیں گے دوستو مینگ چین نے جب یہ بھوش شوانی کی تھی اس کے بعد سے تو ہر جگہ ہاہکار مچ گیا اس سمجھ کے سبھی اخبار اس چیز سے بھرے رہتے تھے دوستو ان کے فالورز بھی بڑی سنکھیاں میں تھے جو ان کی باتوں کو سچ مانتے تھے ایسے میں ان کی اس بھوش شوانی کو بھی کافی سارے لوگوں نے سچ مانا اور انہوں نے کہا کہ وہ اپنے انتیم دینوں میں اپنے پریوار کے ساتھ رہنا پسند کریں گے اور اسی وجہ سے بہت سارے لوگوں نے اپنی نوکلیاں تک چھوڑ دی تھی دوستو جیسے جیسے پچیس مارچ کی تاریخ نزدیک آئی لوگوں نے اپنے گھروں سے نکلنا ہی بند کر دیا اور پھر آیا چھبیس مارچ اور اب تک سب کچھ نورمن چل رہا تھا این ٹائم پرافیسیس نامک ایک سنستہ دوارہ یہ بھوش شوانی کی گئی کہ انتیس جولائی دوہزار سولہ کو یہ دنیا ختم ہو جائے گی اس بھوش شوانی کے انسار انتیس جولائی دوہزار سولہ کو پیرتیوی کے چمبکی درگھوم کے آپس میں پلٹنے کی وجہ سے ایک بہت بڑا وناش ہوگا اور ٹھیک اسی سمیں پیرتیوی سے ایک الکا پند بھی ٹکرائے گا جس کے کارنٹ بہت زیادہ اونشما اتپنے ہوگی جو کہ بھیانک نیو کیلئر بم کے سمان ہوگی اس وجہ سے پیرتیوی پر موجود جیون پوری طرح سے سماپت ہو جائے گی لیکن دوستو یہ بھوش شوانی بھی کسی کام کی نہیں نکلی اور ہم تو آج بھی جیوی تھے دوستو یہ تو وہ بھوش شوانیاں تھی جن کا سمیں بیٹ چکا ہے لیکن آنے والے سمیں میں بھی پیرتیوی کے وناش کی بھوش شوانیاں کی گئی ہیں جس میں اگر ہم سب سے پہلے بات کریں تو نیوٹن نے یہ کہا کہ دوہزار ساٹھ کو پیرتیوی کا وناش ہو جائے گا لیکن دوستو خاص بات یہ تھی کہ نیوٹن نے یہ بات ایسے ہی نہیں کی تھی بلکہ اس کے پیچھے فارمولا تھا نیوٹن نے سترہ سو چار میں ایک نوٹ لکھا تھا جس میں لکھا گیا کہ ایک وقت ایسا آئے گا جب پیرتیوی کے گھومنے کی گتی بدل جائے گی جس سے دن اور رات آدھے ہو جائیں گے اور پیرتیوی پر دوہزار ساٹھ کے بعد سنائے بلکل ختم ہو جائے گا یعنی کہ کسی بھی حال میں یہ دنیا دوہزار ساٹھ سے آگے نہیں بڑھنے والی ہے انہوں نے اپنی بھوششوانی میں گریویٹی اور باقی سائنٹیفک چیزوں کو آدھار بنایا اب یہ بھوششوانی سچ ہو پائے گی یا نہیں اس کے لیے ہمیں سن دوہزار ساٹھ کا انتظار کرنا پڑے گا ناسترے دیمس یعنی کہ ایک ایسا انسان جس کی بھوششوانی کو بلکل سچ مانا جاتا ہے ہم آپ کو بتا دیں کہ ناسترے دیمس نے پرلے کے بارے میں بہت اسپشٹ لکھا ہے ویگیانکوں نے یہ بتایا کہ ان کے انسار وہ کہتے ہیں کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ آگ کا ایک گولہ بہت تیزی سے پرتیوی کی اور بڑھ رہا ہے جو دھرتی سے مانوں کی ویلپتی کا کارن بن سکتا ہے حالانکہ دوستو ایسا کب ہوگا اس کے بارے میں جانکاری پوری طرح سے اسپشٹ نہیں ہے لیکن زیادہ تر انفورمیشنز یہ اسپشٹ کرتے ہیں کہ ایسا شتابدی کے انت میں ہوگا اور اس سمیے تیریتی وشویدھ چل رہا ہوگا اور ٹھیک اسی سمیے آکاش سے ایک الکا پند دھرتی کی اور آ کر گرے گا جو پوری طرح سے تباہی مچا دے گا کیونکہ الکا پند کی وجہ سے دھرتی کا پانی ہر جگہ پھائل جائے گا اور ادھیکان شراج جو اس میں ڈوب جائیں گے حالانکہ دوستو اس وقت تک ہم ویسے بھی نہیں بچنے والے ہیں اس لیے اس بھوششوانی کی چنتہ کرنا ہمارا کام نہیں ہے وہیں اگر ہم سٹیفن ہاکنگ کی بھوششوانی کی بات کریں تو دوستو انہوں نے بھی کہا ہے کہ اتحاس گواہ ہے کہ زیادہ سمیے تک دھرتی پر کوئی بھی چیز ٹک نہیں پائی کبھی نہ کبھی تو اس کا وناش ہونا ہی ہے ایسے میں ہماری پرتیوی بھی زیادہ سے زیادہ اگلے ایک ہزار سال تک ہی جیوی طرح پائے گی اس کے بعد ایک بھیانک وناش آ سکتا ہے اور اس وناش سے منوش جاتی کو بچانے کے لیے ہمیں دوسرے گرہوں میں جیون ڈھوڑنے کی یوجنا بنانی چاہیے ورنہ پھر بھی ہم منوش کے انتھ کے بعد اس طرح کی چیزوں کو بنانے میں کئی سال لگ جائیں گے باقی دوستو آپ کو اس وشے پر کیا کہنا ہے ہمیں کمنٹ کر کے بتائیے آج کے لیے بس اتنا ہی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں